موسیقی اسلام علیکم دوستو پاکستان جاؤوز مارکٹ اوفیشل میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی جانب سے وکینسیز کچھ اناؤنس ہوئی ہیں یہ سب انسپیکٹر رینک کی وکینسیز ہیں اور پنجاب کے تمام ڈیویجنز میں اس کی وکینسیز کو اناؤنس کیا گیا ہے آپ اگر پنجاب ڈومیسائل ہولڈر ہیں تو آپ اس وکینسیز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں بہت ہی جلد یہ پبلک سروس کمیشن پر بھی اناؤنس کرتی جائیں گی یہ ٹوٹل 345 وکینسیز ہیں جس میں کہ وومن کوٹا بھی ہے اور مانورٹی کوٹا بھی ہے اور باقی اوپن میرٹ کی وکینسیز ہوں گی آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ساتھ رہیے گا ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی بات کریں تو 20 سے 25 سال کے نوجوان میل یا فی میل اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ایج ریلیکسیشن نہیں ہوتی جنڈر کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میل فی میل آل اوور پنجاب سے اپلائے ہو سکتا ہے منیموم کوالیفکیشن کی اگر اس میں بات کریں تو گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ 14 یئر گریجویشن منیموم ریکوائیڈ ہے اور سیکنڈ ویئن ہونی چاہیے اس کے اندر فیزیکل سٹینڈرز بھی آپ کو چاہیے ہوں گے جیسے کہ 5 فٹ 7 ایک میل کے لیے اور 5 فٹ 2 فی میل کے لیے اس میں آپ کی چیسٹ بھی میر کی جائے گی اور یہ فیزیکل سٹینڈرز کا حصہ ہے کہ آپ کی چیسٹ منیموم 33 ہونی چاہیے اور پلا کر سانس پلا کر ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے اور یہ منیموم کرائیٹیریا ہے اس میں آپ کو اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے ویجویشن سٹینڈرز کی اگر بات کی جائے تو آپ کا ویجن بھی چیک کیا جائے گا اس میں جس میں کہ منیموم آپ کا ویجن جو ہے وہ 6 بٹا 9 اور جے 1 ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو یہ فیزیکل سٹینڈرز میں نے بتائیں ہیں جیسے کہ آپ کی ہائٹ وے اور یہ چیسٹ یہ منیموم ہے جو لوگ آلریڈی پنجاب پولیس کے اندر کام کر رہے ہیں ایز ای ہیڈ کانسٹیبل یا اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر ان کے لیے بھی یہ وکینسیز ہیں اور وہ لوگ بھی اس میں اپلائے کر کے اپنا پرموشن حاصل کر سکتے ہیں ان کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ چاہے میل ہیں یا فی میل ہیں ان کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 23 سال سے 35 سال تک ہے یعنی کہ جو نارمل ایک ایج لیمٹ تھی وہ اس میں اس سے تھوڑے سے ریلیکسٹ ہے اور وہ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ان کا ایڈ کانسٹیبل ہونا یا اس آئی ہونا لازمی ہے کیونکہ وہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایز بردس ایڈ اگر ہم پنجاب پولیس کے رینکس کی بات کریں تو سب انسپیکٹر کا رینک بی ایس 14 ہوتا ہے ایکویلنٹو بی ایس 14 ہوتا ہے اور پنجاب پولیس کے دو طرح کے رینکس ہوتے ہیں سینئر رینکس اور جونئر رینکس تو سب انسپیکٹر کا رینک جونئر رینکس کی کٹیگری میں فال کرتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرموشن کا جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب انسپیکٹر انسپیکٹر کے رینگ پر پرموٹ ہو جا ہو سکتا ہے اور انسپیکٹر کے رینگ کے بعد وہ ڈی ایس پی کے رینگ پر بھی پرموٹ ہو سکتا ہے پنجاب پولیس کے اگر ہم یونی فارمز کی بات کریں تو جو سب انسپیکٹر کا یونی فارم ہے اس کے شولڈر پر دو کراؤنز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تمام جونیئر کیٹر کے یونی فارمز کی جو رینگز ہیں وہ دیئے گئے ہیں اس میں سب انسپیکٹر کا بھی جو ہے وہ دو کراؤنز ہوتے ہیں ان کی اگر یونی فارم کی کمپلیٹ لوگ کی بات کی جائے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب انسپیکٹر کا یونی فارم کچھ اس طرح کی لوگ دیتا ہے اور یہ میل اور فی میل کا تقریباً ایک ہی جیسا یونی فارم ہوتا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں سب انسپیکٹر کی اگر سیلری کی بات کی جائے تو اس کی سیلری تقریباً 40,000 ہوتی ہے ہاؤس رینڈ میں لاکھے اس کی سیلری تقریباً 55 کے آس پاس ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو تمام اللاؤنسز ملتے ہیں جو کہ کسی بھی پولیس آفیسر کو دیے جاتی ہیں اگر ہم ریکروٹمنٹ پروسس کی بات کریں تو پی پی ایس سی میں یہ جابز اناؤنس ہوں گی اور وہاں سے سب سے پہلے کینیڈیٹس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ ہو جانے کے بعد جو کینیڈیٹس کوالیفائی کریں گے ان کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا یہ انٹرویو کا پروسس بھی کچھ دن چلے گا یاد رکھئے گا کہ پی پی ایس سی ایک سیٹ کے بدلے میں کم سے کم تین یا پانچ لوگوں کو کال کرتا ہے پھر جو لوگ سیلیکٹ ہوں گے ان کی سکرونٹی آف ڈاکومنٹ ہوگی اور اس کے بعد سکسیسفل کینیڈیٹس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے جائیں گے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جانے کے بعد ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی جس میں ایک سال کی ٹریننگ جس میں کہ فیزیکل ٹریننگ بھی ہوگی اور منٹل ٹریننگ بھی ہوگی یہ ایک سال کی ٹریننگ سہالہ کالج اسلام آباد میں دی جائے گی اس کے بعد تین ماہ کی فیزیکل ٹریننگ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول لہور میں دی جاتی ہے اس کے بعد ایس آئی کے لیے یعنی سب انسپیکٹر کے لیے لیگل معاملات کو جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جس کی دو ماہ کی ٹریننگ اس کو ایڈیشنل دی جاتی ہے تھانے میں پوسٹنگ سے پہلے تاکہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے اگر ڈیوٹی ٹائمنگ کی بات کی جائے تو نورملی یہ ایس آئی صرف شفٹوں میں کام کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پولیس ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ان کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا کئی دفعہ یہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی سولہ سولہ گھنٹوں تک کرتے رہتے ہیں ان کو اتوار کی اور ہفتے کی اور جمعہ کی چھوٹی کا کوئی تصور نہیں ہوتا یہ اپنے شیڈیول کو مینج کر کے جاتے ہیں ایس آئی یعنی کہ سب انسپیکٹر کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں یہ ملٹیپل ہوتی ہیں اس کی جاب ڈسکرپشن ملٹیپل ٹاسک کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے جس میں یہ سکیوٹی تو پروائیڈ کرتے ہی کرتے ہیں عوام الناس کو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کرائیم ہو جائے تو اس کی انویسٹیگیشن بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کو آفیس ورک بھی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آفیس فائلز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اپنے ڈاکومنٹس کو بھی منٹین کرنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ ملٹی ٹاسکنگ جوڑ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہماری یہ ایفٹ اچھی لگی ہو تو اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ